سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کا معاملہ پاکستان کا شدید احتجاج معاملہ بزابطہ طور پر سویڈش حکومت کے سامنے اٹھا دیا وزارت خارجہ نے پاکستان تحفظات سے سویڈن کو آگاہ کیا پاکستان سمیت انیس ممالک نے انسانی حقوق کونسل اجلاس کی درخواست دے دی آئی ایم اف معاہدے کی پاس ساری ترجیح سی پیت مفاہمت کو عملی جامع پہنائیں گے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان اور چین آہنی بھائی ہیں چین نے ہر مشکل میں پاکستان کا ساتھ دیا جس پر شکریہ ادا کرنے کے لئے الفاظ نہیں ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف کی قیادت میں سی پیت منصوبہ پروان چڑھا دس سال قبل مسلم لیگ نے چین کے ساتھ سی پیت شروع کیا تھا دوہزار تیرہ میں ہونے والی سی پیت مفاہمت کو عملی جامع پہنائیں گے نیب کے خلاف بیانیاں بنا کر اقتدار میں آنے والوں نے نیب کو بھی ہتھیار بنا لیا شیخ رشید کا ٹویٹ کہتے ہیں حکومت نے صدر کے حج پر جانے کا بھی پورا فائدہ اٹھایا یہ اپنے سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے رات کی تاریکی میں ہمیشہ کالے قانون بناتے ہیں بعد میں خود اس میں پھنچ جاتے ہیں کارگل کے ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان کا چوبیسمہ یوم شہادت آج منایا گیا دشمن کے دانت کھٹے اور کارگل کے مارکے میں جورت اور بہادری کی داستان رکم کرنے والے کیپٹن کرنل شیر خان کی بہادری کا اطراف دشمن نے بھی کیا بروقت قوت فیصلہ بھرپور جوابی وار اور ایمان کامل کی داستان رکم کرنے والے انتیز سالہ کیپٹن کرنل شیر خان نے آخری ساتھ اور خون کے آخری کترے تک لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا پی ٹی آئی نے راجہ آزم کو گلگت بلتستان کا نیا وزیرالہ نامزد کر دیا ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ جی بی کی وزارتیالہ کے لیے راجہ آزم مختفق قطار پر پی ٹی آئی کے امیدوار نامزد ہوئے ہیں اور چیرمن پی ٹی آئی نے بھی ان کی نامزدگی کی منصوری دے دی ہے گزشتہ روز گلگت کی عدالت نے تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی وزیرالہ خالد خورشید کو جالی ڈگری کیس میں نااہل قرار دی دیا تھا لاہور میں بارش کا تیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا سب سے زیادہ دو سو اکانوے میلی میٹر بارش ریکارڈ لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں گزشتہ رات ہونے والی بارشوں کا سلسطہ وقفے وقفے سے جاری ہے جس سے جلتھل ایک ہو گیا اور نشیبیلا کے زریاب آ گئے ہیں مونسون کا طاقتور سپیل لاہور میں کئی گھنٹوں کی نانسٹاپ تفانی بارش نے تیس سالہ ریکارڈ دو دیا سڑکیں طلاب بن گئی نشیبیلا کو میں کئی فٹ پانی جمع ہو گیا